اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو دا میسٹر فون چینل ریڈ می نے پاکستانی مارکٹ کے اندر نوڈ تھرٹین سیریز لانچ کر دی ہے نوڈ تھرٹین سیریز کے اندر اس بار تین موڈلز لانچ کیے گئے ہیں سیمپل ریڈ می نوڈ تھرٹین ریڈ می نوڈ تھرٹین پرو اور ریڈ می نوڈ تھرٹین پرو پلاس اور پتہ ہے اس سیریز کا جو سلوگن ہے مطلب کہ اس سیریز کے جو کیمراز ہیں ان کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے آج ہمارے پاس ریڈ می نوڈ تھرٹین ہے اس کا بھی بڑا ہیوی کیمرہ ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر یہ فون لانچ کیا گیا ہے فیفٹی سیون تھاوزن کی پرائنس ٹرین میں آٹھ جی بی اکسو ٹھائیس جی بی اور آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی ساٹھ ہزار کی پرائنس ٹرین میں لانچ کیا گیا ہے تو بھائی آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا نئے فیچرز ہیں پرائنس ورسز فیچرز کیا جیسٹی فائیڈ ہے یا اوور پرائنس ہے اس کے علاوہ ہم ریڈ می نوڈ تھرٹین پرو اور نوڈ تھرٹین پرو پلس کا ریوی بھی لے کے آ رہا ہوں ان دونوں کا ریوی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو فرسٹ افال ہم گائز بات کرتے ہیں موٹی موٹی سپیکس کی تو بھائی یہ والے جو ویڈیو پاکسانی مارکٹ کے اندر آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی سٹوریج کے ساتھ نوڈ ہوا ہے اٹھ پرائیس آف سکسٹی تھاؤزن اس کے علاوہ اس کا جو ڈسپلی ہے نا یہ آمولیڈ ہے باک پر جو کامراز ہیں ونجرو ایٹ میگے پکجل کیا کے ساتھ اس کو لانچ کیا گیا ہے وری کول وری ڈیسنٹ اس پرائیس رنج کے اندر کافی ہم گائز ڈیزائن کی بات کر لیں تو بھائی پلاسٹک باڈی کے ساتھ ہے باک ہے لیکن باک پر پلاسٹک گلاس یوز کیا گیا ہے انسٹیڈ آف کالر چینجنگ جو کہ اس ٹیوائس کو کافی پریمیم لک دے دیتا ہے اسی طرح باک پر اگر دیکھیں تو کامراز کے جو بامس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کامرے موٹے موٹے ہیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جی سایٹ پر اٹھ میگر پریزگلائی کے میکرو سنسر بھی ہے اور ساتھ میں ہمیں فلیش لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے بات کر لیتے ہیں رائٹ سایٹ پر صرف پاور بٹن ہے اس پاور بٹن کے اندر فنگر سنسر نہیں ہے کیونکہ فنگر سنسر جو ہے اس بار انڈ ڈسپلی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ساتھ ہمیں والیم راکور کیز مل جاتی ہیں اگر دیکھیں تو یہاں پر ہیڈ فون جائے کے ساتھ میں ہمارے پاس ایک ایک سٹا سپیکر ہے اور ساتھ میں آئی ایئر بلاسٹر بھی دیا گیا ہے مطلب کہ اس دیوائس کو آپ ایز ریموٹ کنٹرول بھی یوز کر سکتے ہیں تو کنٹرول یور ایم آئی دیوائسز ان دا ہوم اس کے علاوہ بات کریں تو ہمارے پاس ٹائپ سی چارجنگ سیٹ اپ ہے ساتھ میں سیریو سپیکر ہے اور ساتھ میں سیم ٹرے کو سیٹ اپ کیا گیا ہے انلائک پریویس موڈلز یہاں پر جو سیم ٹرے ہے اس کو لیٹ سائیڈ کے بجائے آن دا باٹم کر دیا گیا ہے سکس پوائنٹ سکس انچ کی ڈیوائس ہے اور اس کی اگر گرپ دیکھونا تو کافی مزیدار ہے اور کافی جو اینا وہ بہترین پریمیم فیل دیتا ہے اور ڈسپلی کے اندر جو سب سے میجر چینج کیا گیا ہے وہ اس کے تھن بیزلز ہیں ڈسپلی کے جو بیزلز ہیں وہ کافی تھن ہے کافی پریمیم اور بہترین جو ہے وہ فیل آتی ہے ڈیوائس کی اور بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائس کے ٹیکنیکل فردر ٹیکنیکل سپیشیلٹیز کی تو فرسٹ آفال بھائی یہ والی ڈیوائس جو ہے یہ 4G ڈیوائس ہے 5G نہیں ملتا ہے اور IP 54 ریٹنگ کے ساتھ ہے مطلب کہ یہ سپلیش اینڈ وارٹر رزیسٹنٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ سکرین پروٹیکشن کے اگر بات کریں تو یہاں پر ہمیں کورننگ گلاس 3 کی پروٹیکشن ملتی ہے سکسٹی تھاوزن کی پرائس رینج کے اندر کافی ڈیسنٹ فیچرز کو انکلوڈ کیا گیا ہے اور گائز ڈسپلی کی کرنا میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس ایمولیٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور ون ٹونٹی ہرٹس کا ڈسپلی ہے ویری نائس یار بہترین اور پروفارمس میں کافی زیادہ جو سموت ہونے والا ہے اور گائز اس کے ساتھ ساتھ جو برائٹنس ہے اس میں کمال کر دیا ہے اٹھارہ سو نٹس کی برائٹنس دیکھنگ ملتی ہے اس رینج میں ویسے جو پہلے ہم نے ہم نے ریل می کے اسی پرائس رینج کے دو فون دیکھیں ان کے اندر ماکسیم جو ہے وہ میں فور ہنڈرڈ نٹس کی برائٹنس ملتی ہے اس کے اندر اٹھارہ سو نٹس کی برائٹنس ہے بھائی کمال ہے اس کو آپ آؤڈڈور یوز کرو سن لائٹ کے اوپر بھی تب بھی اس کی جو پفارمیس ہے ڈسپلی کی ونڈرفل ہونے والی ہے تو بھائی ڈسپلی میں اچھے ڈسپلی والا فون آپ لینا چاہتے تھے سکو ان بھائے ریڈ می نوڈ تھرٹین اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں اس فون کے کیمراز کی تو بھائی جس چیز کو ریڈ می نے اس سیریز کے اندر فوکس کیا ہے وہ ان کے کیمراز ہیں اس ٹیوائس کا جو بیک کیم ہے وہ ہمیں ملتا ہے 108 میگا پیکجل بہترین زبردست مین سینسر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آٹھ میگا پیکجل کا ایک میکرو ہے اور دو میگا پیکجل کا ڈیپ سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس فون کے اوپر آپ جو ہے نا وہ فل ایش ڈی کے اوپر 30 اور 60 فریم ریٹ دونوں پر وڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں پورٹریٹ پیکچرز کالر کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ میں بیک کیم کے اندر فردر ڈیٹیل بات کروں تو بھائی اس کے اندر ہمیں 108 میگا پیکجل کی الگ سے جو ہے نا وہ پکچر کیپچر کرنے کی آپشن بھی ملتی ہے فوٹوز اگر آپ لیتے ہیں تو دے آر گنا بی ریلی گوڈ اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں ڈاکمنٹ سکینڈر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے انسائیڈ دے کیمرہ اور نائٹ فٹیگرافی کے لیے بھی اس کیمرہ کو کالیبریٹ کیا گیا ہے رات کے اوپر جو پکچرز ہیں یہ کافی آؤٹسنگ لیتا ہے اور اس کے علاوہ میں پرو موڈ بھی مل جاتا ہے پرو موڈ کو آپ خود سے جو ہے نا وہ سپیکس کو سیٹ کر کے امیزنگ فٹیگرافی کر سکتے ہو میں نے اس پہ جب پکچر لیے تو مجھے یار باقی اس رینج کے اندر جو کامراز اویلبل ہیں ان سے اس کا ریزلٹ کافی زیادہ بیٹر فیل ہوا ہے اور اگر میں فرنٹ کیم کی بات کروں تو سکسٹین میگا پکچل فرنٹ کیم اور فرنٹ کیم کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہے خاصا پر جو پورٹریٹ ہے کافی ویل منیجڈ ہے کالرز کو بھی اچھے طریقے سے گراب کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات پکچر کی جو کالیریٹی ہے وہ کافی آؤٹسٹینڈنگ ہے تو کامراز میں بھی یہ ڈیوائس کو بالکل جسٹیفائی کر رہی ہے اس پرائس رنج کے اندر اچھے کیمرا کے لیے آپ اس کو آنکھیں بند کر کے بائے کر سکتے ہو پرفارمنس کی بات کریں تو یہ ڈیوائس ہمارے پاس 8GB ریم کے ساتھ آتی ہے ساتھ میں ہمارے پاس 8GB کی ایکسپینشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ 16GB تک آپ اس کو کالیریٹ کر سکتے ہو 256GB کی آنکھنیمٹی سٹوریج ہے آپ اس پر آنکھنیمٹی گیمز ویڈیوز اور موویز وغیرہ سیف کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم پروسیسر کی بات کریں تو ہمارے پاس سناپڈ ریگن 685 ہے کافی پاورفل پروسیسر ہے 6 نیمیٹر کا پروسیسر ہے بات 4G پروسیسر ہے تو اس دیوائس کے اوپر جو پروفارمنس ہے سپیڈ ہے وہ کافی بہترین آنے والی ہے بلکل آپ کے جو اپس بگرہ ہیں وہ لیگ نہیں کریں گے موسیق لورز کے لیے اگر دیوائس کا ساؤنڈ اچھا نہ ہو تو بھائی بلکل دیوائس فارگ ہوتی ہے لیکن اس دیوائس کو ریڈ می نے موسیق دیپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی جو ہے وہ فوکسی آئیس پہ اس کے اندر ہمیں آن دا باٹم بھی سٹیویو سپیکر دیکھن کو ملتا ہے اور آن دا ٹاپ بھی سٹیوی سپیکر ملتا ہے اس کے اندر ہمیں ڈال بی کی جو ہے وہ ٹیونگ مل جاتی ہے تو ساؤنڈ دیپارٹمنٹ میں بھائی یہ دیوائس کافی لاؤڈ بھی ہے ویل بیلنس بھی ہے اس کا جو میوزک ہے اس کے اندر ہمیں 3D موسیق کی فیل آتی ہے مطلب کہ موسیق لورز کے لیے بھی اس دیوائس بہترین ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ہے اور فردر گائز ہم بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائس کی بیٹری کی سو بائی اس ڈیوائس اس پاورڈ بائی ایمی ایمی ایس بیٹری اور ساتھ میں ہمیں ملتی ہے 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس فون کے اندر اس کے اندر جسٹی فائی کیا گیا ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرنے والا ہے اور اس کے اندر جو چارجنگ ہے اس کو ریڈ می نے نام دیا ہے ٹربو چارجنگ کا اوورال سکسی تھاوزن کی پرائس رنج کے اندر کافی کول فیچرز ہیں اور کافی جسٹی فائیڈ فیچر ہے اس کے علاوہ اس دیوائس کے اندر آپ کو این ایف سی فیچر بھی دیکھنے مل جاتا ہے ایزیلی اللہ حافظ